بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے السلام علیکم امید کرتی ہوں سب حیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو کاز نکلنے کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ لوگ جن ابھی کاز کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی انفرمیشن لے کے آئی ہوں جس کا جاننا ان کے لئے بہت ضروری ہے آج ایک لیٹیسٹ نیوز آئی ہے میرے پاس میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یوکی نے کچھ کمپنیز کے کاز جو ہے ریجکٹ کرنے سٹارٹ کر دیئے ہیں وہ کون سی کمپنیز ہیں جن کے کاز ریجکٹ ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ جس کیپ نہ ہو سکے چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یوکی میں کچھ کمپنیز نے کاز ایشو کروائے بھی ہیں اور ابھی بھی کاز کے لیے اپلائے کیا ہے ویکنسی نہ ہونے کے باوجود کیونکہ جتنے زیادہ کاز ایشو ہوں گے اس کا بینیفیٹ کمپنیز کو ہیں کیونکہ تین تین چار چار ہزار سے زیادہ کاز نہیں آتی کاز کے لیے اور کمپنیز لوگوں سے پچیس پچیس تیس تیس ہزار پاؤنڈ چارج کر رہی ہیں اور ویڈاوڈ جوب لوگوں کو پانچ پانچ سال کا ویزا دے رہی ہیں تین تین سال کا ویزا دے رہی ہیں ایون کچھ لوگوں کا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ ویڈاوڈ جوب یوکے آ جاتے ہیں ویزا لگوا کے پانچ پانچ تین تین سال کا اور کمپنیز کو وہ ٹیکس بھی بھی کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود کچھ کمپنیز ایسا کرتی ہیں کہ ڈیر سال دو سال کے بعد ان کا کاز جو ہے ویزا ریجیکٹ کروا دیتی ہیں تاکہ ویکنسی بنے اور وہ ان کے آلٹرنیٹ کسی اور امپلائی کو ہائر کریں اور ان سے پیسے لیں یہ ساری کمپنیز کا میں نہیں بتا رہی کچھ کمپنیز ایسی تھی جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یوکے گورمنٹ اب جو ہے سٹرکٹلی ویریفائے کر رہی ہے ہر چیز کو اور ایسی کمپنیز جو ویڈاوڈ جوب آفر کرتی تھی ان کے کاز ڈیلے بھی کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کے ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں دوسری جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوکے کے کچھ کمپنیز جو سی کیو سی کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں تھی یا پھر اگر ریجسٹرڈ تھی تو ان کی انسپیکشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو ریٹنگ ملتی ہے یعنی سی کیو سی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونے کے بعد سی کیو سی اس کی انسپیکشن کرتا ہے اور اس کو ریٹنگ دیتا ہے کچھ کمپنیز کی آوٹسٹینڈنگ ہوتی ہے کچھ کی گوڈ ہوتی ہے کچھ کی پور ہوتی ہے ایوریج ہوتی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پہ تو جن کمپنیز کی ریٹنگ صحیح نہیں ہے ان کو بھی کاؤز ایشو نہیں ہوں گے لائک وہ سی کیو سی کے ساتھ ریجسٹرڈ تو ہیں لیکن ان کی اگر بیڈ یا پور ریٹنگ آ رہی ہے تو ان کے کاؤز بھی ایشو نہیں ہوں گے اس کے بعد جب ایمپلائر اپلائے کرتا ہے کاؤز کے لیے ہوم آفیس میں تو وہ ساری ڈیٹیلز دیتا ہے کہ یہ ویکنسی ہے اس کے لیے مجھے ایمپلائی چاہیے اور اس کے ساتھ وہ ورکنگ آرز بھی مینشن کرتا ہے کہ اتنے ورکنگ آرز ہیں تو اگر آپ کے ایمپلائر نے جب اپلائے کیا ہے یہ چیزیں مینشن کی ہیں پھر تو ایشو نہیں لیکن اگر یہ چیزیں اس نے نہیں بتائی تو پھر ایشو ہو سکتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کاؤز کے لیے اپلائے کرنا ہے یا اپلائے کیا ہے جو بیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ مس چیک کریں کہ یہ چیزیں آپ کی کمپنی کے ساتھ بھی تو نہیں ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہاپولی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور سبسکرائب کر دیں پھر آزر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ